مرگی انڈے کون دیتی ہے مرگا مرگا بھی تو دیتا ہے ڈاکٹ ساہب وہ تو آزان دیتا ہے نہیں مرگی انڈی دیتی ہے اب ہم اس مسئلے کو کہاں سن جائیں ابو بکر سمجھاؤ بھائی کو ڈاکٹ ساہب انڈہ مرگی دیتی ہے آن آنڈا سے تو بچے نکلتے ہیں یہ پورا وہ تو ہے انڈہ مرگی دیتی ہے انڈہ سے تو بچے نکلتے ہیں وہ تو نکلتے ہیں اللہ کی شان ہے اب جانا ایک مرگی ہے وہ دیتی ہے انڈے لیکن یہ والے جو مرگی تھی یہ مرگی بہت ہی ڈیفرنٹ تھی یہ مرگی نارمل انڈہ نہیں دیتی تھی گولڈ کا انڈہ سونے کا انڈہ یعنی اگر اس ایک انڈے کو ہم بیچ دیں اتنے سارے پیسے مل جائے ہیں صحیح ہے ایسا گولڈ کا انڈہ دے رہی تھی ایک مرگی روزانہ اور لڑا جگڑا ہو گئے بھائیوں میں اب جناب وہ مرگی جس کے پاس یہ نا ڈاکٹ شاہب اس نے سوچا کہ روزانہ یہ مرگی مجھے ایک انڈہ دے رہی ہے گولڈ کا انڈہ دے رہی ہے اس کو میں بیچتا ہوں اس سے اتصار پیسے مل جاتے ہیں اب میں کام کرتا ہوں میں اس مرگی کو کار دیتا ہوں ابو بکر تاکہ اس میں سے سارے انڈے ایک ساتھ نکال لیں اب اس کی امی نے اس کو بلا کہ ایسے نہیں کرو اتنی لالچ نہیں کرو اگر ایک انڈہ مل رہا ہے روزانہ تو وہ ایک کی انڈہ لے اس نے کہا انڈہ 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 یہ روزانہ انڈے دیتی ہے میں ایک ساتھ اس کو کار ٹکے سارے انڈے نکال لگا ایک دن نا اس کی امی سوری تھی وہ مرگی کو لایا اور اس نے مرگی کو کاٹ دیا اب جب مرگی کو کاٹا وہ دیتی تھی روزانہ ایک انڈا جب کاٹا تو کتنے انڈے نکلے اندر سے پتا ہے آپ کو انڈے نہیں نکلے ایک بھی نہیں نکلا انڈا زیرو یعنی اس کو روزانہ جو ایک انڈا مل رہا تھا وہ بھی گیا وہ بہت رویا اپنی امی کے پاس گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرا اتنا نقصان ہو گیا امی نے کہا میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایسا نہیں کرنا اب آپ نے کیا ہے تو آپ برداشت کریں نقصان اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ہم کو ہماری امی جب بھی کوئی بات بتائیں تو اُس بات تو ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی نہ لالچ نہیں کرنی چاہیے مطلب یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ سوچیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنا دیا ہے اب جتنے آپ فرض کریں کہ ہماری امی ہم کو کہہ رہی ہے کہ روزانہ اتنے روپیس لے کے جانے تو بس اسی بھی ہم کو خوش رہنا چاہیے ٹھیک ہے نا ہم تو روزانہ مرغی کھاتے ہیں روزانہ مرغی کھاتے ہیں وہ بھی سالن میں سالن میں روٹی کے ساتھ واہ داکھ شاہب میری بھی دعوت کریں رمضان کے بعد کیا خیال آؤں آپ کے گھر آؤں کون بناتا ہے مرغی سالن کے ساتھ دادی بناتی ہے ما شاہ اللہ